لوگ سوائے چناف سے ٹھیک پہلے یو پی ای ٹی ایس نے آتنکی گھسپیٹ کی بڑی سازش کو ناکام کر دیا نیپال کے راستے بھارت میں گھسپیٹ کی کوشش کر رہے تین آتنکیوں کو ای ٹی ایس نے گرفتار کیا گرفتار کیے گئے آتنکیوں میں دو پاکستانی اور ایک کشمیری ہیں ای ٹی ایس کو ملی پختہ جانکاری کے مطابق یہ آتنکی پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی مدد سے ہجب المجاہدین کے آتنکی کیمپ میں ٹریننگ بھی لے چکے ہیں لمبے سمیں سے فرار چل رہی مافیا مختار انسار کی پتنی افشا انساری کو افضال انساری نے سرنڈر کرنے کی صلاح دیا مختار کے بڑے بھائی افضال انساری نے کہا کہ قانونی پرکریا کے ذریعے کوئی راستہ ہو تو اسے اپنا لے افشا انساری پر کئی مقدمے درج ہیں ان کے خلاف گینگسٹر ایکٹ کی کاروائی بھی کی جا چکی ہے ماؤ پولیس نے افشا انساری کے اوپر اینام بھی گوشت کر رکھا ہے جیل میں بن جھارکن کے پور وسیعہ میں ہیمن سورین کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں پی ایم ایلے کوٹ نے ہیمن سورین سمیت پانچ لوگوں کے خلاف ایڈی کی طرف سے داخل چارشیٹ پر سنگیان لیا ہے معاملہ راچی میں قریب نو اکڑ زمین گھوٹالے سے جڑا ہوا ہے چارشیٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہیمن سورین نے نہ صرف گیر کانونی طریقے سے زمین حاصل کی بلکہ جان شروع ہونے پر ثبوتوں کو چپانے کی سازش بھی کی ان کے اوپر گھوٹالے کے دوسرے ابھیوکتوں کو سرکشن دینے کا بھی آروپ این آئیے کے موسٹ وانٹیڈ آروپی شاکت علی کو سعودی عرب سے ڈپورٹ کر کے مومبئی لائے گیا ہے شاکت علی دوہزار بیس میں اٹھارہ کلو سے زیادہ گولڈ سمگلنگ کے کیس میں وانٹیڈ تھا جس کے بعد اس کے خلاف ریڈ کارنر نوٹیس جاری کیا گیا تھا سی بی آئی انٹرپول کی مدد سے شاکت علی کو مومبئی لے کر آئی کرناٹک کے وجہ پورا میں بورویل میں گرے بچے کو اٹھارہ گھنٹے کے ریسکیو آپریشن کے بعد بچا لیا گیا ہے سولہ فیٹ گہرے بورویل میں گرے بچے کو بچانے کے لیے ریسکیو ٹیم نے قریب بیس فیٹ تک خودائی کی پھر چٹانوں کو کٹ کر پانچ فیٹ کی سرنگ بنائی بچے کو بچانے کے لیے کئی جگہوں سے ایکسپرٹس کو بلانا پڑا امرنات گفہ میں بابا برفانی کی پہلی تصویر سامنے آئی آج ہی پمتر گفہ میں بابا برفانی کی منترو چار کے ساتھ پہلی آرتی ہوئی جس کا لائیو پرسارن بھی کیا گیا اس سال امرنات یاترہ 52 دنوں کی ہوگی جو 29 جون سے شروع ہو کر 19 اگست تک چلے گی حالکہ ابھی تک امرنات یاترہ کے لیے ریجسٹریشن شروع نہیں ہوا ہے تو یہ ہو گیا دن بر کا ریویجن اب 18 کی پہلی کلاس چناموں پر پی ایم موڈی نے وہ کام کیا کہ راہول گاندی کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے آ گئے راہول مالا مال کانگریس کنگال موڈی نے گزب ڈھا رکھا ہے کانگریس چھوڑنے والوں نے پارٹی کو کیسے پورا ایکسپوز کر دیا راہول کے وائناٹ سمریتی ایرانی پہنچی تو کیا ہوا اور کیا جیجر روبرٹ وادرہ جی کو کانگریس ٹکٹ دینے والی ہے امیٹھی سے دوہزار چوبیس چنام پر ساری بڑی خبروں کا کمپلیٹ چپٹر سب سے پہلے پردان منتری نریندر موڈی کے لیے راہول گاندی کیا کیا نہیں کہتے رہے سوٹ بوٹ کی سرکار اڈانی امبانی اور بھی بہت کچھ لیکن وہی راہول گاندی جو نریندر موڈی سرکار کو سوٹ بوٹ کی سرکار اور اڈانی امبانی کو لے کر کوستے رہتے ہیں وہی راہول گاندی خود کیسے پانچ سال میں نریندر موڈی کی وجہ سے مالا مال ہو گئے ہیں یہ بھی آج آپ کو بتاؤں لیکن راہول گاندی کیسے موڈی کے وجہ سے مالا مال ہوئے یہ بتاؤں اس سے پہلے دیکھ لیجے کہ راہول گاندی مالا مال ہو رہے ہیں پر کانگریس کیسے کنگال ہوتی چلی جا رہی نریندر موڈی اب کی بار چار سو پار کا نعرہ دے رہے کانگریس جو ہے اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس کے پاس لوگ بچیں گے کی نہیں سیڑ تو بہت دور کی بات ہے لوگ بچیں گے کی نہیں یہ سوال کھڑا ہو گیا کانگریس کا نیتاؤں والا اکاؤنٹ کھلی ہوتا جا رہا ہے ایک ایک کر کے کانگریس سے نیتا نکلتے جا رہے دو دن میں کانگریس کو ایسے ہی تین زوردار جھٹکے لگے ہیں جب کانگریس کے تین بڑے نیتاؤں نے پارٹی کو ٹاٹا بائی بائی ختم بول دیا کل باکسر ویجندر سنگھ کانگریس سے بی جے پی میں آئے آج کانگریس کے پروکتہ گورو بلب بھی بی جے پی میں آگئے جنہیں آپ نے کئی بار کانگریس کی طرف سے ڈیبیٹ کرتے دیکھا ہوگا وہ بھائی آگئے بی جے پی میں اینکر الگ پریشان کی انٹریڈیوز کر آتے وقت دھیان رکھنا ہوگا کہ کانگریس پروکتہ نہ نکل جائے موز سے ادھر مہاراست میں کانگریس کے نیتا سنجین ایروپا نے بھی اسطیفہ دے دیا یاد کریے کہ جب رام مندر ادھ گھاٹن کارکرم کا نیوتا کانگریس کو ملا تھا تو کانگریس نے اسے نکار دیا تھا اور آج رام کا نام لے کر ہی کانگریس نیتا پارٹی چھوڑ رہے ہیں کئی لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ رام مندر کے کارکرم میں نہیں گئے اس لئے پارٹی کا یہ حال ہو رہا ہے آج کانگریس کے جو دو نیتا پارٹی چھوڑے اور ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے گورب واللب کی بات کرتا ہوں گورب واللب کانگریس کے ان پروکتاؤں میں سے تھے جو آرثک ماملوں کے جانکار تھے جو مضبوطی سے کانگریس کا پکش رکھتے تھے لیکن کانگریس کا جیسا کلچر ہے اس میں ایسے نیتاؤں کی قدر کہاں ہوتی ہے اسی سے پریشان ہو کر گورب واللب نے بھی کانگریس کو الویدہ کہ دیا گورب واللب نے کانگریس ملکارجن کھڑگے کو پتر لکھ کر کانگریس کے سارے پدوں اور سدسطہ سے اسطیفہ دے دی یہ چٹھی سے کوئی فرق پڑتا ہے پہلے کتنا لوگ لکھے گئے جو گئے اسی کو گالی پڑ رہی ہے اس پتر میں گورب واللب نے کئی مددوں پر کانگریس کے سٹینڈ سے احسامتی جتا ہے گورب واللب نے اپنے لیٹر میں کانگریس کے دورے رویے کی پول کھول دی گورب واللب نے لکھا کہ رام مندر کی پران پرتشتہ پر پارٹی کے سٹینڈ سے دکھی ہوں انڈی گڑ بندن کے نیتا سناتن ویروڈی بیان دیتے رہتے ہیں سناتن ویروڈی بیانوں پر کانگریس چپ رہتی ہے کانگریس ہندو ویروڈی پارٹی نظر آ رہی ہے ادیوگوں کو لے کر کانگریس ہمیشہ نیگٹیو رہی ہے کانگریس میں نئے ویچار والے یوباؤں کی جگہ ہی نہیں ہے کانگریس کا گراؤنڈ لیول کنیکٹ ختم ہو گیا ہے یعنی زمین سے جڑاو ختم ہو گیا ہے گورب واللب نے اس لیٹر کے ذریعے استیفہ دیا اور اس کے بعد وہ بی جے پی میں شامل ہو گیا بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد گورب واللب نے پھر کہا کہ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ صبح شام سناتن اور ادیوگ پتیوں کو گالی دیتے رہے جو لوگ دیش کا ویلتھ کر رہے ہیں ان کو گالی دیتے رہے سنیے گورب واللب کو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ سنجن نیروپم نے کیسے کانگریس کی اندرونی کلق دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا بھگوان شری رام کا مندر بنے نیوتہ ملے اور ہم نیوتے کو کانگریس پارٹی لکھ کے بھیجے کہ ہم نہیں جائیں گے میں اسے سوکار نہیں کر سکتا صبح سے شام ویلتھ کریٹرز کو گالی کوئی بزنس کرے اس کو گالی کوئی وینیویش میں پارٹیسپیٹ کرے اس کو گالی ایر انڈیا کوئی کمپنی خریدے تو وہ غلط کہ میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں صبح سے شام بیٹھ کر ویلتھ کریٹرز کو گالی دیتا پھر ہوں میں نہیں دے سکتا میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جب سناتن دھرم کے اوپر سوال اٹھائے اور میں چپ چاپ بیٹھ جاؤں میرے سے نہیں ہوگا دیکھیں وہی بات بول رہے ہیں نا جو ہم لوگ سوال اٹھاتے ہیں ہم لوگ سوال اٹھاتے ہیں تو آپ بین کر دیجئے گا لسٹ نکال دیجئے گا کہ سوشان سنا کو بین کر دیا کس کس کو بین کیجئے گا بوس آج آپ کے لوگ بول رہے ہیں نا پاٹی چھوڑ رہے ہیں نا ہم بولتے ہیں تو برے لگتے ہیں آج یہ بھی برے لگ رہے ہوں گے لیکن اندر جھاکنے کو کانگریس تیار ہی نہیں ہے گورب ولب نے کانگریس چھوڑتے پہ جو باتیں کہیں یا لیٹر میں جو لکھی اسی طرح کی باتیں سنجے نیروپم بھی کہہ رہے ہیں سنجے نیروپم مہاراشت میں کانگریس کے بڑے نیتاؤں میں سے تھے مومبائی کانگریس کے ادھیاکش رہ چکے ہیں سنجے نیروپم نے کانگریس کو آج کا سمیہ دیا تھا ان کی باتوں پر دھیان دیا جائے کہا تھا جب ایسا نہیں ہوا تو سنجے نیروپم نے کانگریس سے استیفہ دے دیا سنجے نیروپم نے کانگریس سے استیفہ دینے کے بعد کئی گمبیر آروپ لگا دیا سنجے نیروپم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کانگریس میں ایک نہیں پانچ پانچ پاور سنٹر ہیں جو منمانے طریقے سے کام کر رہے ہیں سنجے نیروپم نے جن پانچ پاور سنٹر کی بات کی وہ پانچ الگ الگ نیتا ہیں سنجے نیروپم کے مطابق کانگریس میں پہلا پاور سنٹر سونیا گاندھی ہے راہول گاندھی کا اپنا ہی پاور سنٹر چل رہا ہے پریانکا وادرا کا بھی پاور سنٹر ہے ملکار جن کھڑگے کا الگ پاور سنٹر نیا نیا بن گیا ہے اور کیسی وینو گوپال کا اپنا پاور سنٹر ہے اب کانگریز میں پاور بچی ہو نہ ہو لیکن پاور سنٹر بنا کے لوگ بیٹھے ہیں ان پانچوں نتاؤں کے پاور سنٹر کے بارے میں سنجین نروپم نے کہا کہ یہ منمانے طریقے سے کام کرتے ہیں جس کا اثر پارٹی پر پڑا رہا ہے سنیے نا بھائی سنجین نروپم کیا بولنا آپ خود سنیے پھر بتاتا ہوں کہ سنجین نروپم نے پی ام موڈی کے بارے میں کیا کہا پانچ پاور سنٹر ہے اس میں سب سے پہلے تو برما آدھرنی ہے سنیا گاندھی جی کا ایک پاور سنٹر ہے ان کے آس پاس کے لوگ ہیں دوسرے آدھرنی ہے راہول گاندھی جی کا بھی ایک اپنا پاور سنٹر ہے ان کے آس پاس بھی ایک کوٹری ہے جو اپنی دکان چلاتا رہتا ہے پھر بہن جی کی بھی ایک اپنی کوٹری ہے وہ اپنے دھنگ سے اگزرٹ کرتی رہتی ہیں اپنا پاور اگزرٹ کرتی رہتی ہیں ادھیاکش مہودیں ہیں ان کی بھی ایک اپنی ان کا بھی ایک پاور سنٹر بن گیا ہے ان کے آس پاس جو لوگ ہیں وہاں تو ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی راجنیتی کنبھاؤ نہیں کوئی راجنیتی کادھار نہیں اچانک ان کے ساتھ جھوڑ کے وہ ہائی کمان بن گئے ہیں اور آخری ایک جو پاور سنٹر ہے جنرل سیکرٹی اورنائزیشن کا بینیو کپال جی کا وہ بھی ایک پاور سنٹر بن گیا ہے وہ بھی اپنے دھنگ سے اپنی راجنیتی کرتے رہتے ہیں جب ہندی بولتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا انگریجی بولتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ملی آلی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا سنجے نیروپم کے کانگریج چھوڑنے کی وجہ اور فیوچر پلان کیا ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں سنجے نیروپم اتر پسچے ممبئی سیٹ سے چنانب لڑنا چاہتے تھے لیکن اس سیٹ سے ادھر تھاکرے نے کینڈیڈیٹ اتار دیا سنجے نیروپم کا آروپ ہے کہ کانگریج نے سیٹوں پر چرچہ تک نہیں کی اسی وجہ سے ناراض ہو کر نیروپم نے کانگریج سے استیفہ دے دیا کانگریج سے استیفہ دینے کے بعد سوال ہے کہ سنجے نیروپم کس پارٹی میں جائیں گے یا آپ نردلیے چنانب لڑیں گے اگر آپ دیکھیں تو اتر پسچے ممبئی سیٹ سے شندے گھٹ کے گجانن کرتکار موجودہ سانسد ہیں 2019 کے چنانب میں گجانن کرتکار نے سنجے نیروپم کو ہی ہر آیا تھا لیکن اس بار شندے گھٹ نے ابھی تک یہاں سے کینڈیڈیٹ گھوشت نہیں کیا ہے چرچہ ہے کہ سنجے نیروپم اب شف سینا شندے گھٹ میں جا سکتے ہیں 12 مارچ کو سنجے نیروپم نے سیم ایکنا شندے سے ملاقات بھی کی تھی سنجے نیروپم بی جے پی میں بھی جا سکتے ہیں لیکن ممبئی کے بی جے پی نیتا ابھی سے سنجے نیروپم کا ویروت کر رہے ہیں ایسے میں شف سینا شندے گھٹ کے میں جانے کی ان کی امید زیادہ ہے اور ویسے بھی کانگریج چھوڑنے کے بعد سنجے نیروپم پی ایم موڈی کی جمکر تاریف کر رہے ہیں سنجے نیروپم نے کہا کہ دیش میں سونے کے بھاو اور پی ایم موڈی کی لوگ پریتہ بڑھتی ہی جارہی ہے سنیے جرہاں پی ایم موڈی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں پھر کانگریج کا سیلپ گول والے نیتاؤں کا چیپٹر بتاتا ہوں دس ورشوں تک لگتار ستہ میں رہنے اور دیش کا نتیتو کرنے کے بعد بھی کوئی انٹین کمبنسی نہیں ہے اور نرندر موڈی جی کی لوگ پریتہ لگتار بڑھتی چلی جارہی ہے جیسے سونے کا بھاو بڑھتا اور بیٹی کی اومر بڑھتی ہے وہ نشیط طور پر بہت ہی آشری جنک ہے اور کانگریج پارٹی کو کہنے کا ہی سوچنا چاہیے کہ آخر آپ میں وہ کیا کمی ہے کہ آپ اس سرکار اور سرکار کے پرمک کی لوگ پریتہ کو روک نہیں پا رہے ہیں اور آپ اس کے برابار آ نہیں پا رہے ہیں یعنی مان اور جان سب رہے ہیں کہ نرندر موڈی کی لوگ پریتہ بڑھ رہی ہے لیکن جو لوگ یہی بات آپ کو فیکٹس کے ساتھ بتا دیں گے ان کو یہ لوگ پہلے گالی دیتے ہیں جب اس دن پارٹی چھوڑ دی اس دن خود بولنے لگ گئے کانگریج کی حالت کمگالی میں آٹا گیلا جیسی ہو گئی ہے نیتا پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں جو نیتا پارٹی میں ہیں وہ سیلپ گول کیے جا رہے ہیں ابھی کس دن پہلے سپریہ شنیت نے کانگنا رناؤت پر بھدہ کمنٹ کر دیا تھا ایک فوٹو ان کے سوشل میڈیا آکاؤنٹ سے پوسٹ ہو گیا کہا کہ نینے میں نے نہیں کیا کسی نے کر دیا حالانکہ کانگریج کی جم کر کر کری ہوئی اب رندیب سرجے والا نے ہیما مالنی پر ایسا شرمناک بیان دیا ہے جس سے کانگریج پھر سے بیک فوٹ پر آ گئی ہے رندیب سرجے والا نے ایک اپریل کو ہریانا کے کیتھل میں ایک جنابی سبا میں ہیما مالنی پر بہت ہی اپتی جنک ٹپڑی کر دیا ہیما مالنی کو بی جے پی نے پھر سے ماتھورا سے ٹکٹ دیا ہے جس کا ہریانا سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے پھر بھی رندیب سرجے والا نے اپنے بیان میں ہیما مالنی کا ذکر کیا سرجے والا بول رہے تھے کہ جنتہ سانسد اور بیدھائی کیوں بناتی ہے اسی دوران وہ بینا کسی مطلب کے ہیما مالنی پر کمنٹ کرنے لگے اور اتنا بھدہ کمنٹ سنیے سرجے والا کا بیان لیکن اس بیان پر کیسے سرجے والا فض گئے ہیں اس کے بارے میں آگے بتاتا ہوں پہلے بیان سنیے سرجے والا کے اس بیان پر پوری بی جے پی نے کانگریس پر پلٹ بار کیا کانگنا رنو جن کے خلاف سپریہ شنید نے ٹپڑی کی تھی انہوں نے سرجے والا کے بیان پر کہا کہ بات محبت کی دکان کھولنے کی ہوئی تھی لیکن کانگریس نفرت کی دکان کھول کر بیٹھی محلاؤں کے پرتی گری ہوئی سوچ رکھنے والے کانگریس کے نیتہ ہار کی ہتاشا اور کنٹہ میں ہر دن اپنے چرہتر کا پتن کر رہے ہیں وہیں ہیما مالینی نے سرجے والا کے بیان پر کہا کہ وپکش سے اچھی باتوں کی امید ہی نہیں کی جا سکتے ہیما مالینی نے کہا کہ سرجے والا کے بیان سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑھنے والا وہ اپنا کام کر رہے ہیں یہ کرتی رہے ہیں سنیے ہیما مالینی کو پھر یوگی جی کو بتاتا ہوں کہ بارے میں سنواتا ہوں کہ کانگریس راجنیتی لائک نہیں بچے گی یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں ہیما مالینی پر شرمناک بیان دینے کے بعد سرجے والا کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں ہریانہ راجی مہیلا آیوگ نے سرجے والا کو نوٹس بیچ کر نو اپریل کو جواب دینے کے لئے کہا ہے دوسری طرف بی جے پی لگاتار پر اٹوار کر رہی ہے ہیما مالینی کے لیے آج سی ایم یوگی آدھتنات نے مطورہ میں پرچار کیا یوگی آدھتنات نے رندیپ سرجے والا کی بیان پر کہا کہ مطورہ رادے رانی کی بھومی ہے اور مہیلاوں کے اپمان پر پورا دیش کانگریس کو ایسا سبق سکھائے گا ایسا سبق سکھائے گا کہ کانگریس نیتا راجنیتی کرنے کے لائک نہیں بچے گا سنیے نا بھائی سنیے کیا بول رہا ہے تو کانگریس کے نیتا اپنا آباک ہو چکے ہیں اب بھارت کی ماتری سکتی کے پرتی اپمان جنک ٹپنی کر کے آدھی آبادی کا اپمان کرنے پر اتارو ہو چکے ہیں لیکن ان کانگریسیوں کو اور انڈی گڑ بندن کے لوگوں کو اس بات کی جانکاری ہونی چاہیے یہ رادے رانی کی بھومی ہے یمنا میا کی گرپا اس بھومی پر ہے اگر آبھی آبادی کا اپمان کرو گے تو آدھی آبادی ہی نہیں بلکہ پورا بھارت ورس انہیں ایسا سبق سکھائے گا کہ آگے سے بھی راجنیتی کرنے لائک نہیں بچ پائیں گے ادھر راہول گانڈی آلگی مشکل میں پھستے دکھ رہے ہیں راہول گانڈی اس بار بھی وائناڈ سے لوگ سبا چناب لڑا رہے ہیں پچھلی بار راہول نے امیٹی اور وائناڈ دونوں جگہ سے چناب لڑا تھا وائناڈ سے تو راہول جیت گئے لیکن امیٹی میں سمریتی ایرانی نے راہول گانڈ کو ہرا دیا تھا اس بار سمریتی ایرانی بھی وائناڈ پہنچ گئی ہیں یعنی وائناڈ میں امیٹی جیسا محول بن رہا ہے راہول گانڈی نے کل وائناڈ میں نامانکن بھرا روڈ شو کیا آج سمریتی ایرانی نے وائناڈ میں روڈ شو کر دیا سمریتی ایرانی وائناڈ میں بھی اٹیکنگ موڈ میں دکھائی دی وائناڈ کا پورا محول 2019 کے امیٹی لوگ سبا چناب کی طرح دکھ رہا ہے اور راہول گانڈی وائناڈ کی سرکشت سیٹ پر بھی پھستے ہوئے دکھ رہے ہیں سمریتی ایرانی کے وائناڈ میں پرچار کرنے سے وائناڈ کا چراب اب دلچسپ ہو گیا ہے وائناڈ سے بی جے پی نے کے سرندرن کو ٹکٹ دیا ہے کے سرندرن کیرل بی جے پی کے ادھیکش بھی ہے سمریتی ایرانی کے آنے سے کے سرندرن کی چرچہ ہونے لگی وائناڈ میں راہول ورسل سمریتی ایرانی کا محول بنایا جا رہا ہے دوسری طرف سی پی آئی کے اینی راجہ کو ٹکٹ دیا گیا ہے یعنی وائنارڈ میں اب معاملہ ٹرائنگولر ہوتا دکھ رہا ہے یعنی راہول گاندی وائنارڈ میں بھی ہار گئے تو بڑی پھجیرات ہو جائے گی سمرتی رانی نے جس انداز میں راہول گاندی کے خلاف وائنارڈ میں مورچہ سمالا اس سے کانگریس کی پریشانی بڑھ سکتی ہے سمرتی رانی نے عروب لگایا کہ راہول وائنارڈ میں چناف جیتنے کے لیے بینڈ سنگٹھن پی ایف آئی کے پولٹیکل لیڈرشپ سے سمرتن لے رہے ہیں ایک بار سمرتی رانی کو سنیے پھر بتاتا ہوں کہ کیسے موڈی پی ایم موڈی کے راج میں راہول گاندی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ روپیوں سے بھر رہا ہے انکم راکٹ ہو گئی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ کل گانگریس پارٹی کے نامانکن ریلی میں مسلم لیگ کے فلیگز کو چھپانا اس بات کا سنکیت ہے کہ یا تو راہول گاندی مسلم لیگ کے سمرتن سے شرمسار ہیں یا پھر جب وہ اتر بھارت میں آئیں گے اور مندر مندر جائیں گے تب لوگوں سے اتر بھارت میں مسلم لیگ کے ساتھ ان کے گڑبندھن کو چھپا پائیں گے میں کرلا آ کر اور وشیشتہ وائناڈ آ کر دیکھ کر یہ ستبد ہو گئی ہوں آشچہری چکت ہوں کہ پی ایف آئی جیسے آتنکوادی سنگٹھن کے بین کے باوجود پی ایف آئی کے پولٹیکل لیڈرشپ سے راہول گاندی سمرتن اپنے چناؤں کے لیے لے رہے ہیں بھائی راہول گاندی کی سیف سیٹ بتائی جاتی ہے وائناڈ لیکن بی جی پی نے اس بار راہول گاندی کو یہاں بھی گھیرا ہوا ہے سب سے پہلے بی جی پی نے وائناڈ میں اپنے کیرل کے ادھیکش کو چناؤں میں اتار کر سب کو سرپرائز کر دیا بی جی پی کو وائناڈ میں ستر سے اسی ہزار ووٹ ہی ملتے رہے لیکن اس بار بی جی پی نے وائناڈ میں کم سے کم دو لاکھ ووٹ کا ٹارگٹ رکھا ادھر راہول گاندی کے خلاف وائناڈ میں سی پی آئی نے بھی مضبوط کینڈیڈ اتارا ہوا ہے اور وہ راہول گاندی کے خلاف ناراضگی کو بھنا رہی ہے سی پی آئی کی کینڈیڈیڈ کا بھی وائناڈ میں اچھا کیمپین چل رہا ہے اور بی جی پی کے کینڈیڈیڈ بھی اپنے کیمپین میں پوری طاقت لگا رہے وائناڈ میں سمیتی ایرانی کا روڈ شو کروا کے بی جی پی نے اپنے کارکرتاؤں کو اور اتصاہیت کر دیا ہے وائناڈ میں سمیتی ایرانی کے روڈ شو میں بھی اچھی خاصی بھیڑ دکھی اس سے بی جی پی کو لگتا ہے کہ راہول گاندی کی یہ سیٹ فس بھی سکتی ہے 2019 میں وائناڈ میں راہول گاندی کی جیت کا انتر قریب چار لاکھ تیس ہزار بوٹ تھا لیکن اس بار راہول گاندی کے لیے انتر بنانا آسان نہیں ہو اور اگر راہول گاندی گلتی سے وائناڈ ہار بھی گئے تو آپ سوچئے کتنا بڑا میسیج دیش میں چلا جائے گی بھر سونیا گاندی رائیبریل چھوڑ چکی وہ تو راجی سبا گئی راہول گاندی مان لیجے ایک پرسنٹ مان لیجے کہ ہار گئے وائناڈ پریانکہ کا تو ویسے ہی ٹکٹ نہیں ابھی تک لوگ سبا گاندی پریوار سے کھالی ہو جائے گا یہ حال ہو سکتا ہے کہ پہلی بار ایسا ہو کہ گاندی پریوار کا کوئی لوگ سبا میں نہ ہو یہ ستھیتی بن سکتی ہے اگر راہول گاندی وائناڈ ہار جائے اور بی جے پی کہے گی کہ ہم نے لوگ سبا گاندی پریوار سے مکت کرا دیا وائناڈ میں راہول کے چنابی اکاؤنٹ میں ووٹ بڑھیں گے یا کم ہوں گے یہ تو چار جون کو پتا چلے گا لیکن راہول گاندی کا پیسو والا اکاؤنٹ پیچھلے دس سال میں اچھا خاصا بڑھا ہے ویسے تو راہول گاندی بار بار یہ بولتے رہتے ہیں کہ موڈی سرکار میں لوگوں کی انکم کم ہو رہی لوگوں کو کام نہیں مل رہا ہے لیکن خود راہول گاندی کی انکم موڈی سرکار میں راکٹ کی طرح بھاگی جا رہی یہ کیسے ہوا آپ کو بتاتا ہوں راہول گاندی نے نامانکن کے دوران جو جانکاری دی ہے اس کے مطابق راہول گاندی نے شیئر مارکٹ میں نیویش کیا جن شیئروں میں راہول گاندی نے نیویش کیا وہ پچھلے دس سال میں کتنے بڑھے ذرا دیکھئے آپ ایلکیل ایم آئینس کیمیکل لیمٹیڈ اس کی گروہ دیکھئے تین ہزار چھے سو پچیز پرسنٹ کی گروہ بجاج فینانس لیمٹیڈ چار ہزار پرسنٹ کی گروہ دیپک نائٹرائٹ لیمٹیڈ تین ہزار پانسو دس پرسنٹ کی گروہ گارویر ٹیکنیکل فائیبرز لیمٹیڈ تین ہزار چار سو چوان پرسنٹ کی گروہ یعنی موڈی سرکار نے شیئر بازار میں لگائے پیسو پر راہول گاندی کو موٹا ریٹرن ملا تو جو راہول گاندی دن رات سوٹ بوٹ کی سرکار کا راگ لابتے ہیں انہی سوٹ بوٹ والوں کی کمپنی سے ان کا اکاؤنٹ بھر رہا ہے بھئیہ وہاں نیویش کر رہے ہیں اور پیسہ کمار ہے جو شیئر بازار نریندر موڈی کے راج میں راکٹ بنا ہوا ہے اسی نے راہول گاندی کے اکاؤنٹ کو بھی راکٹ بنا رکھا ہے جم کر پیسے بنا رہے ہیں راہول گاندی گلت طریقے سے نہیں بنا رہے ہیں ٹھیک ہی بنا رہے ہیں اچھا اتنا بڑیا بڑیا شیئر میں پائسہ لگائے ہیں ان کو تو صبح ایک آدھ گھنٹے لوگوں کو بتانا چاہیے گی کہ شیئر میں پائسہ لگائے ان کی کھل پروپٹی میں بھی اچھال دکھ رہا ہے 2014 میں راہول گاندی کی کھل سمپتی 9 کروڑ روپے تھی 2019 میں یہ بڑھ کر 15 کروڑ روپے ہو گئی اور 2024 میں راہول گاندی کی کھل سمپتی 20 کروڑ روپے کی ہو چکی یعنی یہاں بھی انہیں موڈی راج کا فائدہ ہوتا دکھ رہا ہے راہول گاندی اور کانگریس کے بعد اب بی جے پی کے بعد پردان منتری نریندر موڈی کی آج بیہار اور بنگال میں چناوی ریلیاں تھی اس میں خاص طور پر بیہار کی ریلی بہت اہم تھی کیونکہ چناوی کی تاریخوں کے اعلان کے بعد پہلی بار پی ایم موڈی بیہار میں ریلی کر رہا ہے یہ ریلی بھی جمعوی میں ہوئی جہاں پر بی جے پی کے سیوگی دل کا کینڈیڈٹ کھڑا ہے جمعوی کی ریلی میں نتیش کمار بھی تھے چراغ پاسوان بھی تھے بیہار میں بی جے پی کے سارے سیوگی دلوں کے نیتات پی ایم موڈی نے جمعوی سے کہا کہ دس سال میں جو دیش نے دیکھا وہ صرف ٹریلر ہے پردان منتری موڈی کو سنیے پھر اسی منچ پر نتیش کمار نے ایسا کیا بول دیا کہ نرندر موڈی بھی ہس پڑے وہ آپ کو دکھاؤں گا بھائیو بہنو یہ موڈی ہے موڈی کی کوئی سوچی الگ ہے یہ اتنے سارے کاموں کی سوچی بتائی جاتی ہے نا یہ دس سال میں جو ہوا وہ تو صرف ٹریلر ہے ٹریلر ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے ابھی تو ہمیں دیش کو بیہار کو بہت آگے لے کر کے جانا ہے میرے شب دلکھ کر کے رکھئے اور یہ موڈی کی گارنٹی ہے آپ کا سپنا آپ کا سپنا ہی میرا سنکلپ ہے جموعی کی اس ریلی میں نتیش کمار بھی بولے نتیش کمار نے ایک ایسی بات کہی کہ پی ایم بھی مسکرائے بھی نہ نہ رہ پائے نتیش کمار نے وہ کہا وہ تو جھوٹ موٹ میں آر جی ڈی کے ساتھ چلے گئے لیکن اب کبھی در ادھر نہیں جائیں سنیے ایک بار نتیش جی کو اب وہ تو جھوٹ موٹ کے بیچ میں ہم ایک بار ساتھ کر لیے تھے تا جھوٹ موٹ کے اپنا بات کرتا ہے جو کام ہم ہی لوگوں کا ہم ہی لوگوں کا کیا ہوا تو اس کے بعد کو ہم دیکھیں گڑھ بڑھ کرتا ہے تب پھر چھوڑ دیے اب سب دن کے لیے پھر ہم لوگ ساتھ ہو گئے ہیں آپ کبھی ادھر ادھر نہیں ہونے والے تو جو کام کیا ہے پاس سے لے کر کے آگے تک اور کندر سرکار میں دس ساتھ سے ہیں آدھر نہیں ہے قرحان منتری جی آپ کتنا زیادہ کر رہے ہیں آپ یہاں کے لیے بھی کتنا کام کروا دیئے نتیش کمار اتنا بار ادھر سے ادھر کر چکے ہیں کہ منچ پہ سے ہی نریندر موڈی کو بروسہ دلا رہے ہیں کہ اب کئی نہیں جاؤں گا نریندر موڈی بھی مسکر آ رہے ہیں نتیش کمار آج کل ہر جگہ صفائی دیتے رہتے ہیں کہ نہیں آپ ادھر ادھر نہیں جاؤں گا یہ بات بار بار نتیش کمار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بار بار پلٹی مارنے سے ان کی ایمیج ایسی بن گئی ہے خیر ایمیج کے معاملے میں دیش کے سب سے دھاکڑ سی ایم کوئی ہیں تو وہ یوگی آدھتھنات سی ایم یوگی آج مطورہ میں ہیما مالینی کے لیے پرچار میں پہنچے سی ایم یوگی نے اشاروں اشاروں میں کہہ دیا کہ ایودیا اور کاشی کے بعد مطورہ میں بھی سناتن کی جیت ہو مطورہ کو لے کر سی ایم یوگی نے کیا کہا سن لیجے پھر کینڈی ریڈز کو لے کر اکھلیش یادب کی ختم نہ ہونے والی ٹینشن کا نیا چپٹر بتاتا ہوں موسیقی ایک طرف بی جے پی ایو پی میں 80 سیٹ جیتنے کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے دھما دھم پرچار کر رہی ہے دوسری طرف اکھلیش یادب کا اپنے کینڈیڈیٹس کو لے کر کنٹیوزن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا رامپور مرادباد اور کئی سیٹوں پر کینڈیڈیٹ بدلنے کے بعد اب میرٹ میں بھی کچھ ایسا ہی ڈراما دیکھنے کو مل رہا ایک دن پہلے میرٹ سیٹ سے سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے طور پر اطول پردھان نے نومینیشن کیا راتو رات اکھلیش یادب نے اس سیٹ پر پھر امیدوار بدل دیا آج دوسرے چرن کے لیے نومینیشن داکھل کرنے کے آخری دن سماجوادی پارٹی کی طرف سے سنیتا ورما میرٹ سے نومینیشن کروانے پہنچ لے گجہ بھی چل رہا ہے بوس ان کو یہی نہیں پتا چل رہا کی کس کو کینڈیڈیٹ بنانا ہے اور یہ نریندر موڈی کو ہرانے نکلے اکھلیش یادب نے انڈی گڑ بندن میں سماجوادی پارٹی کے سیوگی کانگریس بھی یو پی میں اپنا گڑھ مانی جانے والی سیٹوں پر کینڈیڈیٹ تہہ نہیں کر پاری کانگریس نے اب تک امیٹھی اور رائی بریلی سیٹ پر امیدوار کا اعلام تک نہیں کیا جبکہ یہ دونوں سیٹیں گاندھی پریبار کا گڑھ کہی جاتی رہی پریبار کے ایک اور میمبر نے دعویداری ٹھوک دی ہے یہ میمبر کوئی اور نہیں بلکہ راہول گاندھی کے جیجا جی ہیں یعنی پریانکہ وادرا کے پتی رابرٹ وادرا رابرٹ وادرا کا کہنا ہے کہ امیٹھی کے لوگ چاہتے ہیں کہ گاندھی پریبار کا ہی کوئی سدد سے یہاں سے چنانب لڑے اتنا ہی نہیں وادرا نے کہہ دیا کہ امیٹھی کے لوگ ان کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں سنیے جرہا راہول گاندھی کے جیجا جی کو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ گاندھی پریبار کا کوئی بھی سدد سے واپس آئے وہاں وہ بھاری بہمت سے جتائیں گے یہاں تک کہ وہ میر سے بھی پریڑنا کرتے ہیں اور آشا کرتے ہیں کہ میں وہاں اپنا پہلا قدم اگر راجنیتی میں رکھتا ہوں اور سانسک بننے کی سوچتا ہوں تو میں امیٹھی کو ہی ریپریزنٹ کروں کیونکہ میں نے 99 سے اپنی جو پرچار اپنے آنکہ کے ساتھ شروع کیا وہ امیٹھی میں ہی تھا تو راہول گاندھی کے جیجا جی الگ دابیداری ٹھوک رہے ہیں خیر پاٹشالہ میں اب اگلی کلاس کیج ریوال کی وہ فوٹو آ گئی جس پر بھوال مچ گیا شراب گھوٹالے کے گواہوں کو کون بیان بدلنے کے لیے دھمکا رہا ہے اب اس کا چال کر ویسے تو راجنیت کی چکر میں آپ نے نیتاؤں کے بڑے بڑے ڈرامے بڑی بڑی نوٹنگ کی دیکھی ہوگی لیکن آج آماندھی پارٹی نے جو اروند کیج ریوال کو لے کر کیا بوس نیکسٹ لیول پہ چلا گیا آج اروند کیج ریوال کی پتنی جیل سے ان کا سندیش پڑھنے کے لیے پریس کانفرنس کرنے آگے سنیتا کیج ریوال جس جگہ پر پریس کانفرنس کر رہی تھی ان کے ٹھیک پیچھے آپ دیکھئے اروند کیج ریوال کو جیل میں بند دکھاتے ہوئے ایک تصویر لگی ہوئی تھی اور اس سے بھی کمال کی بات آم آدمی پارٹی نے اروند کیج ریوال کی تصویر بابا صاحب امبیڑ کر اور شہید بھگت سنگھ کے بیچ میں لگا دی آپ سوچئے کہاں بابا صاحب امبیڑ کر جنہوں نے دیش کے سمیدان میں سمیدان کے نرمان میں بھومی کا نبھائی آئے ہیں کہاں بھگت سنگھ جو دیش کے آزادی کے لئے فانسی چڑھ گئے اور کہاں اروند کیج ریوال جو شراب گھوٹالے میں تیار جیل میں بند ہے اور دونوں کے بیچ میں ان کی پھوٹو لگا دی ہے آم آدمی پارٹی کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دیش کی مہان شکسیتوں کے ساتھ اروند کیج ریوال کی تصویر لگا کر آم آدمی پارٹی نے تو ایک طرف سے اروند کیج ریوال کو کرانتی کاری ثابت کرنے کی کوشش کرتے جیسے وہ کسی آندولن یا کرانتی کی وجہ سے جیل گئے ایک بار سنیتا کیج ریوال کو سنیے کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کیج ریوال کا کونسا سندیش پڑھا پھر اروند کیج ریوال کا وہ پرانا بیان سناوں گا جس میں وہ اپنی ہی تصویر کے استعمال پر احتراز جتا رہے تھا نمسکار میں سنیتا کیج ریوال اروند کیج ریوال جی کی دھرم پتن آپ کے کیج ریوال جی نے سبھی ویدھائکوں کے لیے جیل سے سندیش بھیجا ہے میں جیل میں ہوں اس وجہ سے میرے کسی دلی واسی کو کسی طرح کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے ہر ویدھائک علاقے کا روز دورہ کرے اور لوگوں سے پوچھے کہ انہیں کوئی دکھت تو نہیں ہو رہی جس کو جو سمسیا ہو اسے دور کرے اور میں کیول سرکاری بھاگوں کی سمسیاوں کا سمادھان کرنے کی بات نہیں کر رہا ہمیں لوگوں کی باقی سمسیاوں کا سمادھان کرنے کی بھی کوشش کرنے ہیں دلی کے دو کروڑ لوگ میرا پریوار ہیں میرے پریوار میں کوئی کسی بجے سے بھی دکھی نہیں ہونا چاہیے ویسے تو ارون کیجریوال کے جیل جانے کے بعد سنیتا کیجریوال اب تک دو تین بار پہلے بھی پریس کانفرنس کر چکی لیکن اس سے پہلے کبھی ارون کیجریوال کی تصویر کو یوں نہیں دکھایا گیا آپ کو دو تصویریں دکھا رہا ہوں 27 مارچ کو ہی سنیتا کیجریوال نے پریس کانفرنس کی تھی تب ارون کیجریوال کی تصویر پیچھے دیوار پر نہیں لیکن آج جانبوجھ کر ان کی پتنی کی پریس کانفرنس میں پیچھے کیجریوال کی تصویر لگا کر سمپتی بھٹو اورنے کی کوشش کی جو ارون کیجریوال آج پریس کانفرنس میں اپنی جیل جالیے والی تصویر لگا رہے ہیں انہوں نے کہا ہوگا تب ہی لگی ہے ایسے تھوڑی لگی ہے وہی ارون کیجریوال دو سال پہلے سرکاری دفتروں میں سی ایم کی تصویر لگانے پر احتراز جتا رہے ہیں آپ کو سال دوہزار بائیس میں ارون کیجریوال کا دیا گیا وہ بیان سناتا ہوں جس میں وہ خود کہہ رہے تھے کہ سرکاری دفتروں میں سی ایم کی تصویر نہیں ہونی چاہیے صرف بابا صاحب امیٹ کر اور بھگت سنگ کی تصویر لگی سنیے ایک بار ان کا بیان میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ دلی سرکار کے ہر دفتر کے اندر دلی سرکار کے ہر آفیس کے اندر بابا صاحب امیٹ کر اور شہید اعظم بھگت سنگھ کی تصویریں لگائی جائیں گے اب ہم نیتاؤں کی تصویر نہیں لگائیں گے اب مکھے منتری کی تصویر نہیں لگانی اب ہمیں تصویریں لگانی ہیں ان دو مہانوبھاؤں کی خود ہی کہہ رہے تھے سی ایم کی تصویر نہیں لگانی لیکن آج لگا دی سنا آپ نے کہ کیجریوال کو کل تک خود ہی یہ چیز ٹھیک نہیں لگ رہی اور آج خود ہی بابا صاحب امیٹ کر اور بھگت سنگھ کی تصویر کے بیچ میں آ کر پرکٹ ہو حالانکہ بی جے پی نے اربین کیجریوال کی اس تصویر پر احتراج جاتا ہے اس سے شہیدوں کا اپمان بتایا بی جے پی کو سنیے پھر بتاتا ہوں کہ آج ہائی کورٹ میں کیسے اربین کیجریوال کو شرمندہ کر دیا گیا شرمنہ ہے ایک پارٹی جس کا وشفاس ارزکتہ میں ہے جس کا وشفاس سمیدھان کی نیتیوں میں نہیں ہے اور اس کے مکھیا جو خود شراب گھوٹالے کے آروپی ہیں جیل میں ہیں ان کی فوٹو بابا صاحب کے ساتھ لگا رہا ہے اور شہید آجام بھگا سنگھ کے ساتھ لگا رہا ہے آپ سمجھ لیجئے کہ ان کا راجنیتک چریتر کتنا گرا ہوا ہے کوئی سیمہ ہوتی ہے نا اس سیمہ کو بھی انہوں نے توڑنے کا کام کیا ہے شرمنہ چین لوگوں کو شہید بھگت سنگھ کے ساتھ کیجریبال کی تصویر دکھانے پر بھگت سنگھ کے پریوار نے بھی اعتراض جتا ہے ایک بار انہیں بھی سنی سنیتا کیجریبال دی کا ایک ویڈیو آیا جس کو دیکھ کے بہت برا لگا بہت افسوس ہوا کیونکہ اس ویڈیو کے اندر بھگت سنگھ جی اور بابا صاحب امبیت کردی کے ساتھ ارونت کیجریبال دی کا فوٹو لگایا گیا تھا بیچ کے اندر اور ان کی تلنا شہید اعظم بھگت سنگھ دی اور امبیت کردی سے کرنے کا پریاس کیا گیا جو دیکھ کے بہت برا لگا بہت گرد لگا بھگت سنگھ جی کے پوتے کو بھی برا لگ گیا لیکن جنہیں لگنا چاہیے انہیں برا نہیں لگتا کوٹ کہہ دے تب بھی برا نہیں لگتا کیونکہ ایک طرف ام آدمی پارٹی کیجریبال کی تلنا بھگت سنگھ جیسے کرانتیکاریوں سے کرنے کا پریاس کر رہی دوسری طرف دیش کی عدالتوں کو اروند کیجریبال کو راشرہت پر سبق سکھانا پڑا رہا ہے اروند کیجریبال جیل سے ہی سرکار چلانے پر اڑے ہوئے ہیں انہیں پت سے ہٹانے کے لیے ایک جنہیت یاچکہ دلی آئی کوٹ میں پھر سے ڈالی گئی آج دلی آئی کوٹ نے جنہیت یاچکہ کو یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا کہ یہ اروند کیجریبال کا نجی فیصلہ ہوگا کہ انہیں جاری رکھنا چاہیے اپنے آپ کو پد پر یا نہیں یعنی آئی کوٹ سے کیجریبال کو راحت تو مل گئی لیکن یاچکہ خارج کرتے ہوئے آئی کوٹ نے جو ٹپڑنی کی وہ آپ کو ضرور جاننی چاہیے دلی آئی کوٹ نے کہا کہ کبھی کبھی ویکتیگت ہیت کو راشرہت کے نیچے کرنا ہوتا ہے لیکن یہ ان کا یعنی کیجریبال کا نجی فیصلہ ہے یعنی آئی کوٹ نے کہا کہ وہ اس مددے پر فیصلہ نہیں کر سکتا اور اس مددے پر فیصلہ لینا مورم پر اسے لے جا سکتے ہیں اس پر یاچکہ کرتا نہیں یاچکہ واپس لے لی اور یہ بھی کہا کہ وہ دلی کے LG کو اپروچ کریں گے یعنی یہ معاملہ دلی کے LG کے پاس جا سکتا ہے لیکن سوچئے ہائی کوٹ تک کو اربین کیجریبال کو یاد دلانا پڑ رہا ہے کہ آپ نیجی ہت کو دیش ہت کے اوپر رکھ رہے ہیں بوس دلی کے LG پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ جیل سے سرکار نہیں چلے گی یہ سنشچت کریں یعنی ہو سکتا ہے کہ اگر دلی کے LG کے پاس یہ LG پہنچے تو وہ اس پر کچھ ایکشن لے سکتے ہیں ہائی کوٹ کچھ بھی ٹپڑی کریں اربین کیجریبال اس کا لوڈ نہیں لینے والے وہ تو جیل سے ہی سرکار چلائیں گے جیل سے ہی آرڈر دے رہے ہیں خود کو کرانتیکاری بتانے والے اربین کیجریبال جیل سے باہر آنے کے لیے بھی چھٹ پٹا رہے ہیں زمانت کے لیے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں جبکہ یہ وہی اربین کیجریبال ہیں جو کبھی جن لوگ پال کے مدے پر نیتاؤں کے برشتہ چار پر جم کر بولتے تھے سنیے اربین کیجریبال کا پرانا بیان جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ برشتہ چار میں فسے لوگوں کی سمپتی ضبط ہونی چاہیے تب اربین کیجریبال کو اس بات سے دکت تھی کہ نیتاؤں کو جیل ہوتے ہی بیل مل جائے کرتی تھے سنیے کیجریبال جی کا وہ پرانا بیان پھر آج شراب گوڑالے میں ایڈی نے کیا بڑا خلاصہ کیا ہے وہ بتاتا ہوں انہا ہزارے جی کے نترتوں میں برشتہ چار کے خلاف اندولن چل رہا تھا کیا مانگ رہے تھے ہم لوگ یہی تو کہہ رہے تھے کہ ایک لوگ پال بل بنا دو ایک ایسا قانون بنا دو کہ اگر کوئی برشتہ چاری برشتہ چار کرے تو اس کو جیل ہونی چاہیے اس کی سمپتی جبت ہونی چاہیے اور اس کو نوکری سے برخاست کیا جائے ایسے قانون کی ہم لوگ مانگ کر رہے تھے جن لوگ پال قانون کیونکہ آج ہمارے دیش میں کوئی برشتہ چار کرتا ہے کلمانڈی نے برشتہ چار کیا اس کو بیل ہو گئی راجہ نے برشتہ چار کیا اس کو بیل ہو گئی کنیموئی نے برشتہ چار کیا اس کو بیل ہو گئی اس دیش میں جیل کسی کو نہیں ہوتی سب کو بیل ہو جاتی ہے خود ہی ان کو دکت تھی کہ لوگوں کو بیل مل جاتی ہے اور آج جب ان کی ہی پارٹی کے ایک نیتا سنجے سنگھ کو بیل ملی ہے وہ بھی اس لیے ملی ہے کیونکہ ایڈی نے کہا کہ ہم بیل کا ویروہ دنہی کرتے بیل ملی تو سنجے سنگھ اور ان کی پارٹی نے ایسا محول بنا دیا کہ بیل نہیں ملی جیسے ماملائی ختم ہو گیا اور ان کو بائجت بری کر دیا گیا اروند کیجریوال کے پرانے بیان آپ سنیے انہوں نے جو بیان دیئے جو وشواس لوگوں میں پیدا کرنے کا پریاس کیا اس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی نیتکتہ کے چیتھڑے اڑ چکے اور اور سنیے شراب گھوٹالے میں اس وقت کی ایک بڑی خبر آپ کو بتا دوں آج کوٹ میں ایڈی نے بڑا خلاصہ کیا جس سے کیجریوال کو بھی بیل ملنے میں مشکل ہو سکتی ہے آج کے قویتہ کی زمانت یاچکہ کا ویروت کرتے ہوئے ایڈی نے انہیں لے کر کوٹ میں بڑا خلاصہ کیا ایڈی نے خلاصہ کیا کہ شراب گھوٹالے میں گواہوں کو دھمکایا گیا ہے گواہوں کو بیان بدلنے کے لئے مجبور کیا گیا ہے گواہوں کو بلا کر انہیں بیان بدلنے کے لئے مجبور کیا گیا یہ ایڈی نے کوٹ میں دعویٰ کیا ہے اور دو سے تین گواہوں کے بیان بدلنے کے لئے ان پر دباؤ بنایا گیا ایک دو گواہ کے قویتہ کے دباؤ میں بھی آگئے تھے ایک گواہ نے ایڈی کو بتایا کہ ان پر دباب ڈالا جا رہا ہے ایڈی نے کہا کہ ثبوتوں کو سپشٹ روپ سے نشٹ کرنے کا پریاس ہو رہا ہے یہ سارا خلاصہ کرتے ہوئے ایڈی نے صاحب کہا کہ کہ کئی کبیتہ کو رات نہیں ملنی چاہیے وہ پربابشالی وقتی ہیں انہیں رات ملی تو وہ آگے بھی ایسا کریں گی کوٹ نے کئی کبیتہ کے انترم زمانت کی آچکہ پر فیصلہ سرکشت رکھا ہے آٹھ اپریل کو فیصلہ آئے گا لیکن بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا شراب گوٹالے کے گواہوں کو دھمکایا جا رہا ہے ان کے بیان بدلنے کا پریاس ہو رہا ہے اور اگر یہ بات کئی کبیتہ پر لاغو ہوگی تو اروند کے جریوال کو بھی جمانت ملنے میں دکت آئے گی کیونکہ انہیں بھی کہا جائے گا کہ مکہ منتری ہیں پربابشالی وقتی ہیں یہ بھی کچھ پرباب چھوڑ سکتے ہیں پاٹشالہ میں اب اگلی کلاس بنگال پہنچے پی ایم موڈی کی وہ تصویر جس سے ممتہ کا بی پی بڑھ جائے گا بنگال میں موڈی موڈی اور ادھر سندیش خالی پر دیدی کے لیے کیسے نئی مسئیبت آ گئی اب اس کا چپ اس بار کے لوگ سبح جنابوں میں بنگال میں بڑی لڑائی ہے ایک طرف پی ایم موڈی جن کا خاص فوکس بنگال کے انصا اور مائلاؤں کے مدے پر ہے وہیں دوسری طرف سی ایم ممتہ بینر جی جو سندیش خالی کے مدے کو گرمانے کے بعد سے ہی بیک فوٹ پر ہے دونوں کے بی چل رہا گھماسان آج اس لیے دلچسپ ہو گیا کیونکہ دونوں نیتہ آج کوچ بیہار میں تھے پہلے ممتہ بینر جی کی باری تھی ممتہ بینر جی بی جے پی پر جمکر برسی انہوں نے بی جے پی کو جملہ پارٹی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ساپ سے دوستی کر سکتے ہیں بی جے پی سے نہیں اس کے ساتھی انہوں نے کہا کہ ہم سی اے اور این آر سی کو لاغو نہیں ہونے دیں گے وہاں سندیش خالی کے معاملے کے بعد پردان منتری نریندر موڈی آج دوسری بار کوچ بیہار پہنچے اس دوران پی ایم موڈی نے سندیش خالی کے مدے پر ممتہ سرکار کو جم کر گھیرا سندیش خالی کے گنے گاروں کو لے کر پی ایم موڈی نے بنگال کی جنتہ سے کیا بڑا وعدہ کیا وہ بھی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے دیکھئے جب پی ایم موڈی بنگال پہنچے تو جنتہ نے ان کا سواگت کس انداز میں کیا سڑک کے دونوں طرف ہزاروں کی سنکیہ میں موجود سمرتک پی ایم موڈی کی ایک جھلک پانے کے لیے بے قرار دی لوگوں کی بھیڑ میں سب سے زیادہ مہی لائن نظر آ رہی تھی بزرگ اور چھوٹے چھوٹے بچے لائن میں کھڑے دی بھیڑ کو سمالنے کے لیے کئی جگہوں پر تو پولیس کو مشکت تک کرنی پڑی یہ پی ایم موڈی کا پلانڈ روڈ شو نہیں تھا اس کے باجود لوگوں کی زبردست بھیڑ امڑ پڑی پی ایم موڈی نے بھی کسی کو نراش نہیں کیا ہاتھ میں پارٹی کا سمبل لے کر انہوں نے بنگال کی جنتہ کو سندیش دینے کی کوشش کی کہ اب بدلاو کا وقت آ گیا جنتہ کے بیچ پہنچ کر پی ایم موڈی نے ممتہ سرکار پر ایک ایک کر کے کئی بار کی سندیش خالی پر بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹی ایم سی نے آروپیوں کو بچانے کی پوری کوشش کی پی ایم موڈی نے گنے گاروں کو لے کر کیا کہا پہلے وہ سنیے پھر بنگال میں اور کیا ہوا یہ بھی بتاتا پورے بنگال نے پورے دیش نے دیکھا ہے کہ کیسے ٹی ایم سی سرکار نے سندیش خالی کے گنے گاروں کو بچانے کے لیے پوری طاقت لگا دی سندیش خالی کی مہلاؤں کے ساتھ جو ہوا وہ ٹی ایم سی کے اتیاجار کی پراکاشتہ تھی اب بی جی پی نے سنکل پہ لیا ہے کہ وہ سندیش خالی کے دوشیوں کو سجا دلوا کر ہی رہے گا انہیں جندگی چیل میں ہی کاٹنی پڑے گی پردار منتری موڈی لگاتار سندیش خالی کی بات کر رہا ہے انہوں نے سندیش خالی میں شاہ جہاں شیک کے خلاف آواز اٹھانے والی ایک مائلہ کو ٹکٹ بھی دیا ہے سندیش خالی کی ریکہ پاترہ کو بشیر ہاتھ سے بی جی پی نے لوگ سبا امیدوار بنایا ہے کچھ دن پہلے ریکہ پاترہ سے پی ایم موڈی نے فون پر بات بھی کی تھی انہوں نے چناوی تیاریوں کی جانکاری لینے کے ساتھ انہیں شکتی سوروپا بھی کہا تھا سندیش خالی کے مددے پر ممتہ سرکار چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے آج کلکتہ ہائی کوٹ نے بھی ممتہ سرکار کی کھچائی کر دی کلکتہ ہائی کوٹ نے کہا کہ سندیش خالی میں جو ہوا وہ بہت شرمناک ہے راج سرکار کی ذمہ داری ہے کہ ہر ناغری کی سرکشہ کی ذمہ داری لی جائے سندیش خالی ماملے میں پسچیب منگات سرکار کو نیتک ذمہ داری لینی چاہیے اگر اس ماملے میں ایک پرتیشت بھی سچائی ہے تو بھی ستہ داری پارٹی نیتک طور پر ہنڈرڈ پرسنٹ ذمہ دار ہے یہ کلکتہ ہائی کوٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں بھائی کہ ایک پرسنٹ بھی اگر سندیش خالی میں جو کہا جا رہا ہے وہ ہوا ہے تو بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ذمہ داری ممتہ سرکار کی ایک طرف سندیش خالی کا مددہ ممتہ بینر جی کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا وہیں کوچ بیار سے پی ام موڈی پورے بنگال کو سادھ رہے کوچ بیار میں آج پی ام موڈی نے کیسے وہاں کے نائکوں کے نام لے کر کنیکٹ کیا ایک بار وہ بھی سنیے اس کے بعد پسچے بنگال میں چناب ہوں تو کیا کوچ بیار کیوں اتنا مہتوپورن ہو جاتا ہے یہ بھی بتاؤ یہ سمائے مہراج آنمر نارایان ویر چلنا روائے اور تھاکور پنچانن برما جیسے مہان سپوتوں کے سپنوں کو پورا کرنے کا سمائے ہے اور اس لیے انیس اپریل کو جب آپ متدان کیندر پر ووٹ ڈالنے جائیں گے تو اس بات کو برابر یاد رکھیے گا اور ہم یاد رکھیں یہ دیش کا چناب ہے پورے ہندوستان کا چناب ہے یہ دیش کو دنیا کی تیسری بڑی آرپی طاقت بنانے کا چناب ہے پردان منتری موڈی نے آج بنگال کے جس کوچ بیہار علاقے میں ریلی کی اس کا گنے تو بھی آپ کو بتاتا دراصل کوچ بیہار ایک وقت میں لیفٹ کا گھڑ ہوا کرتا تھا لیکن 2014 سے یہاں ٹی ایم سی جیتنے لے 2019 میں بی جے پی نے سیٹ ٹی ایم سی سے چھین لی کوچ بیہار سیٹ سے بی جے پی کے نشت پرامانک سانسد جنہیں موڈی سرکار میں گری راج منتری بھی بنایا گیا تھا 2019 میں نشت پرامانک کوچ بیہار سیٹ پر قریب 54,000 ووٹ سے جیتے تھے اس بار بھی بی جے پی نے انہیں ہی ٹکٹ دیا ہے 2021 میں کوچ بیہار لوگ سبا سیٹ کی آٹھ ویدان سبا سیٹوں میں سے سات سیٹیں بی جے پی نے جیت لی تھی اور ایک طرح سے اسے اب بی جے پی نے اپنا گھڑ بنا لیا جس کوچ بیہار سے آج پی ایم موڈی نے ہنکار بھری اسی کوچ بیہار علاقے میں آج ممتہ بینرڈی نے بھی ریلی کیا بنگال میں اس وقت سی اے کا مددہ کافی حاوی ہے اس لیے کوچ بیہار سے ممتہ بینرڈی نے سی اے کا مددہ اٹھا دیا ممتہ بینرڈی نے کہا کہ سی اے اے ایک جال ہے جس سے وید ناغرکوں کو بھی اوید بنا دیا جائے گا ممتہ بینرڈی بولی کہ بی جے پی سی اے کے بعد این ارسی لاغو کرے گی لیکن بنگال میں نہ ہم سی اے کو لاغو ہونے دیں گے نہ این ارسی کو لاغو ہونے دیں گے جبکہ میں نے آپ کو پارشالہ میں پہلے ہی بتایا کہ راج سرکاروں کے پاس یہ عدکار نہیں ہے کہ وہ منع کر دے گے ہم سی اے لاغو نہیں کریں گے وہاں کوچ بیہار کی ریلی میں پی ایم موڈی نے بھی سی اے پر ممتہ بینرڈی کو قرارہ جواب دیا پی ایم موڈی نے کہا کی وپکش سی اے پر افوا پھیلا رہا ہے سی اے اے کے تحت ناغرکتہ دینا موڈی کی گیرنٹی ہے کوچ بیہار کا یہ پورا علاقہ ممتہ بینرڈی کے لئے بہت چیلنجنگ ہے کیونکہ اس پورے علاقے کے آسپاس جتنی بھی لوگ سبہ سیٹے ہیں ان پر بی جے پی کی تگڑی پکڑ کوچ بیہار کو ملا کر بنگال کے اس حصے کی سات لوگ سبہ سیٹوں میں ساتوں پر بی جے پی کا قبضہ ہے کوچ بیہار ہو گیا ایک وہ علی پور دوار ہے جلپائی گڑی ہے دارجلنگ ہے رائی گنج بلور گھاٹ مالدہ اتر یہ ساری سیٹ ہیں بی جے پی کے پاس اس کے علاوہ مالدہ دکشن کی سیٹ پر کانگریس پچھلی بار جیتی تھی لیکن یہاں پر دوسرے نمبر پر بی جے پی تھی اور کانگریس کی جیت کا انتر ماتر آٹھ ہزار سے زیادہ قطع بنگال کے اسی علاقے میں سب سے پہلے ووٹنگ بھی ہونے والی یعنی بنگال میں چناو بہت دلچسپ ہو گیا ہے اور ان چناووں میں کس کا سورج چمکے گا یہ تو ووٹر تے کرے گا اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو ہمارچل پردیش سے بتا دوں ہمارچل پردیش کے سی ایم سکویندر سکو نے بڑا دعویٰ کیا ہے سکویندر سکو نے کہا ہے کہ کانگریس کے باگی ان ویدائکوں کو پندرہ پندرہ کروڑ روپے میں خریدہ گیا ہے چناو میں باگی لوگوں کو سبق سکھائیں یہ سکویندر سکو نے لوگوں سے اپیل کی ہے کانگریس کے جو باگی ویدائک جنہوں نے پالا بدلا سکویندر سکو دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پندرہ پندرہ کروڑ روپے میں بکے